السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے خدمت میں رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں کرنے کے لئے یا اس کے علاوہ کے مہینے میں کرنے کے لئے ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں عرائے سے شخص کے لئے جو اس بات سے کافی مایوس ہو چکا ہو جو شخص گناہ میں دوبا ہوا ہو اور اس بات سے کافی مایوس ہو چکا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کیا میرے گناہ ماف ہو سکتے ہیں کیا میں کسی ایسے عمل کو کرلوں کیا اس عمل کی برکت سے میرے ہر طرح کے گناہ آسانی کے ساتھ ماف ہو جائے اور میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائے اور میں اپنی زندگی میں ترقی بھی کروں میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائے اور میں اپنی زندگی میں مایوسی سے ہمیشہ کیلئے نجات پالوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ خاص ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ سچے دل سے کر لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جہان کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اس کے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے بس شرط یہ ہے کہ وہ شخص یہ عمل سچے دل سے کرے اور آگے کے لیے گناہ سے بچنے کی خاص کوشش کرے ایسا نہ کہ آپ اوپر دل سے گناہ کے لیے توبہ کر لے اور گناہ میں آپ لگے رہے بلکہ آپ سچے دل سے یہ عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ